بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پر اندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو اینکر عمران خان کی آڈیو لیک ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ویڈیو میں نہ صرف اس بات کو قبول کیا کہ یہ میری ہی آڈیو ہے بلکہ انہوں نے پاک فوج سے معافی بھی مانگی انہوں نے کہا ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے جو پاک فوج کی دلازاری ہوئی ہے جو فوجی جوانوں کی دلازاری ہوئی ہے اس پر میں معافی مانگتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ ہی ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہاں یہ میری ہی ویڈیو ہے اور میں نے ایک خوفے ایجنسی کے اہلکار کے ساتھ یہ باتیں کی تھی لیکن ان باتوں کو پبلک کر دیا گیا یہ کس طرح سے وارل ہوئی وہ بھی انہوں نے مکمل تفصیل بتائی لیکن دوستو اس کے باوجود اینکر عمران خان کی اب ڈھیل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اب ایف بی آر نے اینکر عمران خان کو نوٹس بھیجوا دیا ہے اور انہیں پندرہ مئی سے قبل ایف بی آر آفس میں متعلقہ ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دیا ہے ایڈیشنل کمیشنر کی جانب سے اینکر عمران خان کو بھیجوائے گئے نوٹس میں ان کی پراپرٹی زری زمین سمیت دیگر ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے نوٹس موڈل ٹاؤن لاہور کے پتے پر بھیجوایا گیا نوٹس انکم ٹیکس آرڈینس ٹو تھاؤزن ون کے تحت بھیجا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ جو انکم ٹیکس جمع کروایا گیا ہے وہ آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا انکم ٹیکس کم جمع کروایا گیا ہے سال دوہزار بیس میں ایک کروڑ پچپن لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو اٹھاون روپے آمدن ظاہر کی گئی اساسوں میں پلاٹ نمبر چھہتر ملت ٹریکٹر ایمپلائی سوسائٹی ظاہر کیا گیا جس کی قیمت تین کروڑ پینسٹھ لاکھ اور تین کنال کا بتایا گیا تاہم دوہزار اکیس میں ظاہر کیا گیا پلاٹ نمبر پینسٹھ اور چھہتھ یعنی ایک سال کے بعد اساساجات میں اور دونوں کی قیمت تین کروڑ پچیس لاکھ ظاہر کی گئے دوہزار بیس اور اکیس کے اساساجات میں ان پلاٹوں کی قیمتوں کا فرق ہے ایک پلاٹ دوہزار بیس میں تین کروڑ کا اور دوہزار اکیس میں دو پلاٹ اور ان دونوں پلاٹوں کی قیمت ایک پلاٹ سے بھی کم ظاہر کی گئے حالانکہ پراپٹی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے نوٹس میں مزید بتایا گیا کہ فیروز والا میں ذریعی زمین بہتر کنال ظاہر کی گئے جس کی قیمت چوہتر لاکھ کہا گیا ہے اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے ذریعی زمین تو ظاہر کر دی گئی لیکن ذریعی انکم اساساجات میں ظاہر نہیں کی گئے اس کی بھی نوٹس کے ذریعے وضاحت مانگی گئی ہے ایف بی آر کی جانب سے اینکر عمران خان کو بھیجوائے گئے نوٹس کی کاپی موصول ہو چکی ہے اور اس نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر لینڈ ریونیو آپ سے ذریعی زمین کے حوالے سے رابطہ کریں گے امید ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے نوٹس میں مزید کہا گیا کہ ٹیکس ریٹرن میں جو اساساجات اور انکم ظاہر کی گئی ہے اس میں فرق ہے اس کی وضاحت ضروری ہے اور نوٹس میں مزید کہا گیا کہ دوہزار اکیس میں فوریجن انکم آٹھ کروڑ ستاسی لاکھ سترہ ہزار روپے ظاہر کی گئی فوریجن انکم پر پاکستانی قوانین کے مطابق ٹیکس دیا جاتا ہے ایف بی آر کی جانب سے انکر عمران خان سے کہا گیا کہ وہ اپنے اساساجات اور انکم کے ریکوارڈ لے کر دفتر آئیں اور ادارہ ان کا احترام کرتا ہے اگر وہ دفتر نہیں آئیں گے یا اپنے اساساجات اور انکم کے بارے میں ثبوت اور شواہد نہیں دیں گے تو پھر ادارہ قانونی کاروائی کا مجاز ہوگا تو دوستو اینکر عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے اب ان کو وہ دی گئی دھیل ختم کر دی گئی ہے جس کے تحت عمران خان کی جانب سے جس طرح سے بھی باتیں کی جاتی تھیں ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے لیکن ان کے آڈیو لیک ہونے کے بعد ان کے اب وہ پوزیشن نہیں رہی کیونکہ بندہ ظاہرین کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو یہ اب سب کے سامنے ایکسپوس ہو چکا ہے اس ویلوگ کے اندر باڈی لینگویج میں بھی پتا چل رہا تھا کہ وہ اپنے اس کارنامے کی وجہ سے کافی زیادہ شرمسار شہمسار نظر آ رہے ہیں دوستو اینکر عمران ریاض خان نے جس طرح سے سوشل میڈیا خصوصاً یوٹیوب پر اپنے مقبولیت کے ریکارڈ توڑے ہیں وہ تمام باتیں ایک طرف لیکن اب کی بار جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بعد ان کی پاپلیٹی کے گرافٹ میں کافی فرق پڑ سکتا ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ انکر عمران ریاض خان نے حالیہ عرصے میں تحریک انصاف کے لیے کافی زیادہ کام کیا ہے اور ہمیشہ ایک موتدل موقع اختیار کرتے ہوئے ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں لیکن جو اب کی بار کٹا کھلا ہے یہ ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا کرے گا اس سے پہلے اف بی آر کی جانب سے انہیں طلب نہیں کیا گیا اور بھی بیشمار اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں اداروں کی جانب سے ایسی مشہور شخصیات کے بارے میں ذرہ تھوڑی ڈھیل دے دی جاتی ہے دوسرے لفظوں میں کچھ معاملات سے چشم پوشی کر لی جاتی ہے لیکن اب لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران ریاض خان کے خلاف تمام معاملات آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گے دوستو دوسرے جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اور آج وہ ایبیٹ آباد میں بہت بڑے جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں عمران خان نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ ہمیں ہاتھ باندھ کر اور ہمیں آئیسلویٹ کر کے حکومت بنائے گے قوم ساری صورتحال سے اچھی طرح واقفہ اور میری قوم خیرت مند ہے اور اس عظیم قوم نے نہ پہلے ہندو اور انگریزوں کی غلامی قبول کی اور نہ اب امریکیوں کی غلامی قبول کریں گے ساری قوم غلامی امپورٹڈ حکومت نامنظور پر متحد ہو چکی ہے میں انٹی امریکن نہیں امریکہ کو ازادانہ فیصلے کرنے والی حکومتوں کی عادت نہیں ہے روس سے تعلقات میں بہتری پر ہمیں بہت فائدہ ہے عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سازش کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان نے کہا تھا کہ چین کا مستقبل زبردست ہے ہم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوں دوسری جانب امریکہ کو مسائل تھے کہ تعلقات میں بہتری کیوں آ رہی ہے افغانستان میں سر جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے پر ہمارے روس سے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں تھے پہلی دفعہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے تھے اس کے لیے بہت دیر سے کوشش جاری تھی لیکن اب امپورٹڈ حکومت نے آ کر سارے معاملات کو امریکی اشاروں پر ثبوت تاز کر دیا ہے اور اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے تاکہ روس اور پاکستان کے تعلقات اسی ڈگر پر دوبارہ نہ آسکیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات پاکستان کی اعلیٰ ستی فوجی قیادت نے اینکر امران ریاض خان کی جانب سے جو پاک فوج پر الزمات لگائے گئے ہیں آئیس آئی اوفیسس کے خلاف جو باتیں کی گئی ہیں ان تمام معاملات کی تحقیقات کا بھی فیصلہ کر لیا ہے امران خان کی جانب سے بظاہر معاملات کو گول مل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کہا ہے وہ اس معاملے پر پاکستانیوں کا جن کا دل دکھا ہے فوج کا جن کا دل دکھا ہے اس پر معذرت کھا ہے معافی مانگتے ہیں لیکن دوستو اس معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو پاک فوج کے خلاف الزامات لگانے کا موقع نہ مل سکے دوستو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ فوج کا نام لے کر اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں دشمن کے عالا کار سرے فیرست ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اینکر امران خان جس شخص کے ساتھ مخاطب تھے وہ ان کو مصاصر یہ کہہ رہا تھا کہ میرا ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن امران خان کہہ جارہی تھے کہ آپ فلاں بندے کو پکڑیں فلاں بندے کو پکڑیں اس کے خلاف کارروائی کریں اس کے خلاف کارروائی کریں اور ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایسے زبانی کلامی کوئی باتیں نہیں ہوتی بلکہ ان ریٹن زیادہ ایتھنٹی سیٹی ہوتی ہے امران خان نے کہا کہ میں اپنے موقع پر قائم ہوں اپنی تمام باتوں کو میں اون کرتا ہوں یہ میں نے ہی کی ہیں لیکن دوستو ایک اور بڑی یہاں پر توجہ طلب بات ہے کہ جب اینکر امران خان کی جانب سے فون کال بند کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی حال کے اندر جانا ہے بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شادی کی تقریب کے دوران آپ باہر کھڑے ہو کر اتنی حساس گفتگو کریں اور وہ بھی انچے انچے انداز میں جس طرح سے ان کا بات کرنے کا انداز ہے تو یہ بلکل بھی ایسا انداز نہیں تھا کہ ان کی گفتگو آس پاس کے بیس لوگ نہ سنے برحال دوستو جب انکوائری ہوگی معاملات سامنے آئیں گے پھر ہی پتا چلے گا معاملات کھلیں گے تو ہی پتا چلے گا کہ ارسل قصوروار کون ہے دوستو اس تمام صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فو زندہ بات پاکستان پا ہندہ بات